ہمارے جنرل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دیں خودکشی پر سزا کیوں ہے؟ بشرا صاحبہ لندن سے پوچھتی ہیں خودکشی کو خودکشی کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس وقت موت کے فرشتے کو نہیں آنا تھا؟ یا اللہ کی طرف سے موت مقرر ہی نہیں تھی؟ بھائی خودکشی کو خودکشی اس لئے کہتے ہیں کہ کشی کا مانا مارنا خود کا مانا از خود تو خود اپنے آپ کو مارا ہے اس نے راہ یہ مسئلہ کہ موت کے فرشتے کو تو آنا ہی تھا اور اللہ کی طرف سے موت جب مقرر تھی تو اس کو جرم سزا کیوں ملتی ہے قیامت کے دن؟ بھائی موت تو اللہ کی طرف سے مقرر تھی لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ موت ابھی میری مقرر ہے اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں زید نے بکر کو قتل کر دیا اب بکر کے وارثین آئے اور زید کو قتل کر رہے لگے کہ تم نے بکر کو کیوں مارا؟ زید کہتا ہے کہ بھائی اس کی موت کا وقت مقرر تھا میں نے تو ٹائم پہ بندے کو کلٹی کیا ہے جو ٹائم تھا اسی وقت بندہ گیا ہے دنیا سے تو کیا زید کا اس بیس پہ کسی کو قتل کرنا جائز ہے؟ ظاہر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا تھا کہ اس نے قتل ہو جانا ہے بھی؟ یہ تو اللہ کے علم میں تھا نا آپ کو تھوڑی پتا تھا تو آپ نے تو اپنے علم کے مطابق اس سے اس کی زندگی چھینی ہے ہاں پھر بھی اس کی سمجھ میں نہ آئے تو بکر کے وارثوں کو چاہیے کہ وہ زید کو قتل کر دیں اور اس کو یہی بولیں اس کی میت پہ کھڑے ہو کر کہ بھائی ماف کرنا آپ کے بھی ٹائم ابھی آ چکا تھا تو ہم نے بھی کوئی غلط نہیں کیا تو اسی طرح خودکشی کرنے والے کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے وہ تو اپنے آپ کو یہی سمجھ کے مار رہا ہوتا ہے کہ میں زندگی سے بیزار ہوں اور گویا میں وقت سے پہلے مرنا چاہتا ہوں اس کو اس جرم کے سزا ملتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لینے والے یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور خودکشی پر بڑی سخت سزا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو جس طرح سے ہلاک کیا تو برزخ میں وہ اسی طرح اللہ اس کو سزا دیں گے کہ اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کے مارا تو برزخ میں ایسے ہی پہاڑ قائم کیا جائے گا اور وہ بلندی سے اپنے آپ کو گرا کے مسلسل مارتا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ ہم اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے